سواغت ہے آپ کا نیوز محلہ آپ سبھی لوگ آج سے ایک سال پہلے چلچاؤں میں سن رہے تھے رانی کملہ پتی جی کو رانی کملہ پتی جی کے نام پہ ایک رسٹیشن بنا دیا جاتا ہے ایک بریج بنایا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں بعد میں بنائی جاتی ہیں مگر رانی کملہ پتی کے نام پہ کملہ پارک پہلے سے بھوپال شہر میں موجود تھا یہ کملہ پارک میں ہم ابھی کھڑے ہیں اور ہمارے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جھولا جھول رہے ہیں یہ بچے ہیں معصوم بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ان کو کیا کرنا ہے کہا جانا ہے کیسے جھولنا ہے کیسے نہیں جھولنا بہت سارے مددیں ہیں اس ویڈیو کے اندر تو ان تک بنے رہی ہے بڑی باریکی سے ہم لوگوں نے تلاشے ہیں بڑی باریکی سے ہم آپ کو بتانے جا رہا ہیں کیونکہ سرکشہ کی دیکھ رہے کرنا ہمارا کام ہے نہ کی ان لوگوں کو ذمہ داری سپارک کی دی گئی ہے وہ سرکشہ کے انتظامات نہیں کرتے یہ معصوم بچے یہاں سے جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ آگے آئے گے تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کے بچے یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ پائپس غائب ہیں اس کی وجہ سے بچے کا پیر بھی علش سکتا اور اس کے ساتھ کوئی بھی بڑا حاصل ہو سکتا ہے اب ہم اس سے آگے آ جائیں تو چھوٹی سی بات تھی یہ وہ معاملہ تھا جو گھٹت ہو نہ ہو مگر یہ معاملہ بڑا گھٹت ہو سکتا ہے یہاں سے اگر ہم آگے کی طرف آئیں گے اب ہم بچوں کو تو روک نہیں سکتے کیونکہ معصوم بچے ہیں آتے جائیں آپ آگے یہ روٹس نکلی ہوئی ہیں یہاں شاعر آپ دیکھ رہا ہوں گے نیچے کی طرف یہاں پہ روٹس نکلی ہیں اور یہ روٹس آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اور آگے آ جائیں گے یہاں سے بہر آگے چلیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پوری حاصل کی دعوت دیتا ہوا ٹرانس فارمر لگا ہے اور یہاں سے کرنٹ کی سپلائی چالو ہے کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی کملا پتی کے نام کے اوپر بنا ہوا یہ کملا پارک اور اس کے اندر سرکشہ کے انتظامات نہیں دیکھتے اس کے بعد اگر ہم اس طرف آ جائیں تو اس طرف اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ بڑے بڑی یہ کہہ لیں کہ جھاڑیاں ہوگا ہی ہیں اور جھاڑیوں میں کوئی بھی کیڑا ایسا ہو سکتا ہے جو بچوں کو کاٹ لے اور ان کی ساتھ کچھ بھی بڑا حاصل ہو سکتا ہے اب ہم اور آگے آ جاتے ہیں تو ہم ابھی آپ کو ایک چیمبر کے پاس لے کے چلتے ہیں یہ رہی چیمبر جس طریقے سے کھلا ہوا ہے اس چیمبر کے اندر کوئی بچہ کھیلتے ہوئے آ سکتا اور گر سکتا ہے گرنے کے بعد کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے ایک وارٹر کا وال لگا ہوا ہے اور جیسے ہی بچہ گرے گا تو اس وال کے اوپر گرے گا تو سرکشہ کا کوئی انتظام یہاں نظر نہیں آتا یہاں سے اگر ہم پیچھے کی طرف چلیں تو بچے یہاں جھولا جھول رہا ہیں اب ہم اور آگے آ جاتے ہیں اور جب ہم آگے آئیں گے تو آگے آنے کے بعد ہم آگر دیکھیں گے تو یہ بچے جس طریقے سے جھولا جھولا ہیں کبھی مان لیجیے جھولا ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی حالت تو ویسے ہی جلدر ہو گئی ہے تو جب جھولا ٹوٹے گا تو بچہ ظاہر سی بات ہے اس طرف کی اور آئے گا یہاں آپ دیکھیں گے کہ پورا یہ ایریا کھلا ہوا ہے اور اگر ہم یہ پیشے کی طرف آگا ہیں یہ بچے جھولا جھول رہے ہیں کوئی بھی بڑا حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی بھی طرح کا بڑا حاصل ہو سکتا ہے جیسے بچے یہاں پہ جھول رہا ہیں اور یہاں پہ اگر ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں جالیاں لگی ہونا تھی وہیں پہ یہ پائپ جاتا ہوا آپ کو دیکھے گا وائر یہ وائر سیدھا اس کھمبے کی طرف جاتا ہے اینو یہاں معصوم بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں یہ جن کو کچھ نہیں معلوم ہائی ٹینشن لائن کیا ہوتی ہے کس طرح سے کرنٹ سپلائی ہوتا ہے کیا وائر ہے یہ تو یہ پورا جو ویوستہ ہے یہاں کی پوری چرمرائی ہوئی ہے یہاں پہ چاروں طرف آپ دیکھئے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں لگتار کوئی بھی بڑا حاصل یہاں پہ ہو سکتا اگر ہم اب اس کے غور آگے چلتے جائیں گے تو لگتار آپ دیکھیں گے یہ پورا کھلا ہے اب بچے کھیل رہے ہیں مان لیجئے پریوار کا کوئی ویکتی نہیں ہے وہ یہاں سے کوئی حاصل ہو جاتا ہے بڑا تو ابھی تک ہمارے سنگیان میں کوئی معاملہ نہیں آیا ہے اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو یہ پورا جو ایریا ہے یہاں کی پوری جو حالت ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اسی لئے آپ کو یہ سب چیزیں دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ کبھی بھی کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے اس کی کورنگ کیوں نہیں کی جاتی اس طریقے سے یہاں پہ ایک دیکھیں تو ایک یہ لگا ہے اور ایک ٹوٹ گیا ہے اب مان لیجئے کوئی بچہ یہاں پہ گر جاتا ہے تو کیا ہوگا تو اس طرح سے کملہ پارک کی دیکھ رہے پوری طرح سے نہیں ہو رہی ہے یہاں کی پوری ببستہ خراب ہے رات کے سمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نشا کرنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ نشا کر کے جاتے ہیں اچھا چلی ایک اور چیز دکھ گئی ہے ہم بات کرتے کرتے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پھتر ہے یہاں سے یہ نکلا ہوا نظر آتا ہے یہاں مرمت کر رہے چل رہا ہے جالی لگ رہی ہے نہ جانے یہاں لگے گی یہاں لگے گی یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی حصے کو دعوت دے رہا ہے تو بارحال اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے مددے بہت سارے ہیں کتنی برائییں میں آپ کو دکھاؤں مطلب جب ہمیں دیکھ جاتی ہیں تو دوسروں کو کیوں نہیں دکھتی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک ویڈیو میں کتنے مددے دکھائیں ویڈیو پانچ منٹ کا ہوتا ہے وہ کتنے مددے آپ اس میں دیکھیں گے تو برہر ہمارے چینل پر اس طرح سے ہم آپ کو لگتار مددے دکھاتے رہیں گے کیونکہ بھوپال ہمارا ہے اور بھوپال کی دیکھ ریک ہمیں ہی کرنا ہے نیوز مولا دیکھنے کے لیے دنگواد میں فیض الدین خان رحمان خان کے ساتھ